اللہ اکبر اللہ اکبر بے اولاد اور بہت سارے اس کے مقاسی جیسے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں تو یہ دکھائی دے رہا کیا اس طرح کا عمل شریع طور پر جائز ہے الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ازاد حاصل ہے کہ صحابہ اکرام آپ کے لعاب کو تبرک کے طور پر حاصل کرتے تھے آپ کے بالوں کو تبرک کے طور پر حاصل کرتے تھے آپ کے پسینے کو تبرک کے طور پر جمع کرتے تھے امام مسلم رحمہ اللہ ربیت کرتے ہیں آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب نبی علیہ السلام نے حج کیا تو آپ نے صد کے بال منوائے تو آپ نے کچھ بال دیئے جناب ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور پھر کچھ بال آپ نے ابو طلح رضی اللہ عنہ کو دیئے تاکہ انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیں کیوں اس لیے کہ آپ کے بال ببرکت ہیں آج بھی ہمیں آپ علیہ السلام کا بال بل جائے تو اسے چھونا اسے چومنا اسے سونگنا ہمارے لئے عزاز ہوگا لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ آپ کے بالوں میں جس قدر دلچسپی کا ادھار باقی لوگ کرتے ہیں ہم لوگ ایسا نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بالوں کے نام پہ جو دعویٰ آج کیا جا رہا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے لوگوں کی لینے لگی ہوتی ہیں ہمیں ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ کسی نہ کسی بال کے بارے میں دعویٰ کر دیا جاتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا بال ہے اگر حقیقتاً آپ کا بال مل جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم بڑی محبت کے ساتھ اسے چھونے کی کوشش کریں گے اسے چوننے کی کوشش کریں گے اپنے چیرے پہ لگائیں گے اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگائیں گے سونگیں گے لیکن ایسا ممکن ہو تو تب تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بال صحابہ اکرام سٹور کرتے تھے جمع کرتے تھے کیونکہ بابر کرتے پھر بخاری شیف کے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام بسا اوقات سیدہ ام سلیم رضی اللہ طرنہ کے گھر میں آرام کرتے اور جس چٹائی پہ آپ آرام کرتے اس پہ آپ علیہ السلام کا پسینہ کئی رفعہ گرا ہوتا کئی رفعہ آپ کے بابرکت بار گرے ہوتے تو سیدہ ام سلیم اس پسینے کو جمع کر لیتے ہیں ان بالوں کو جمع کر لیتے ہیں اور تبرک کے طور پہ ان چیزوں کو استعمال کیا کرتی تھی بلکہ نبی علیہ السلام کا جبہ جو پہلے سیدہ ایشہ کے پاس تھا رضی اللہ تعالیٰ اور ان کی فوت کی کے بعد ان کی بہن سیدہ اسما کے پاس آ گیا تو وہ اس کو پانی میں جالا کرتی تھی اور پھر وہ پانی لوگوں کو دیا جاتا تاکہ ان کو شفاہ ملے یہ صحیح حدیثی ثابت ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ معاملہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمعین نے نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کیا کیا انہوں نے جناب ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ کے پسینے کو تبرک کے طور پہ لیا ان کے بالوں کو تبرک کے طور پہ لیا ایسا ہوا کچھ نہیں ملے گا کسی صحابی کے ساتھ دیگر صحابہ اکرام نے ایسا معاملہ نہیں کیا اس سے پتا چلا کہ یہ عمر خاص ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تو جب کسی صحابی کے ساتھ ایسا کام نہیں کیا گیا تو آج کسی عالمی دین کے ساتھ یا کسی ایسی شخصیت کے ساتھ جس کو لوگ اللہ کا بلی سمتے ہیں اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا یہ غلط ہے یہ درست نہیں ہے بلکہ یہ چیز بعد میں شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے لوگ ایسی شخصیات کے ساتھ مبارگہ کرتے ہوئے غلوف کرتے ہوئے حد سے آگے نکل جاتے ہیں اور معاملہ شرک تک پہن جاتا ہے اس لیے ایسے امور سے بچا جائے اور ان سے دور رہا جائے بلکہ شیخ محترم یہاں پہ یہ وضاحت کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ ہمارے کئی طالبینم کسی نہ کسی مولانا صاحب کو کسی نہ کسی اپنی دینی استاد کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ استاد یہ پانی آپ پی لیں کچھ چھوڑ دیں وہ تبرک کے طور پر میں اسعمال کرنوں گا تو یہ الفاظ درست نہیں ہے ایسے الفاظ سے بچا جائے اور ایسے معاملی سے بچا جائے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے عقیت کی حفاظت فرمائیں